نحمد نبو نسلی اللہ رسول کریم عوض باللہ شمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی گزشتہ کئی ہفتوں سے سلسلہ چل رہا ہے بیعت سے مطالق جتنے بھی معاملات ہیں لیکن آج اس موضوع سے ذرا ہٹ کے گفتو کریں گے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ کل دعا کے دورانے خاتون نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تقدیر تدبیر اور جبر ان پہ انہیں پوری طور پہ کچھ معلومات درکار ہیں کیونکہ دعا کے دوران اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلی بات کیت ہو سکے کیونکہ دوسرے لوگ انتظار میں بیٹھے ہو گئے ہیں تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کل صبح اگر وہ تشریف لے آئے تو میں ارز کرنے کی کوشش کروں گا جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں بیان کر دوں گا لیکن اس پہ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ معلومات مکمل ہیں یا کوئی عالمانہ معلومات ہوں گی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں رشتہ کسی موقع پہ میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ ارز کیا تھا کہ یہ ہماری خام خیالی ہے انسان مجبور محض ہے رب تعالی قادر مطلق ہے اور اس نے انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پر اتارا ہے انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں بھی جو آل آفسر ہے جو آدمی اس کا نمبر ٹو ہے اس کا جانشین ہے وہ کبھی کلیتاً بھی اختیار نہیں ہوتا ہے اگر کوئی صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اس کے نمبر ٹو جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل ہیں یا ڈائریکٹر ہے کوئی تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈائریکٹر جنرل کے پاس تو اس ڈائریکٹر جنرل سے مطالق کلی اختیارات ہوتے ہیں یقیناً اور اس کے حکم کے مطابق ہی ڈائریکٹر جنرل جہاں کہیں ڈائریکٹر جنرل یہ محسوس کرے کہ وہ ڈائریکٹر یا تو اپنا نقصان کر لے گا اپنے فیصلے کے ذریعے سے یا ڈپارٹمنٹ کو کوئی نقصان ہو جائے گا تو فوری طور پہ وہ انٹروین کر لیتا ہے اور اس کے جاری کردہ احکامات کو کینسل کر کے اوور رول کر جاتا ہے اپنے اختیارات کے ذریعے سے یہ تو انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں ہیں تو بین ہی اللہ تعالیٰ کے یہ سسٹم ہے کہ وہ قادر مطلق ہے لیکن اس نے انسان کو کافی حد تک اختیارات دیئے ہیں کئی موقعوں پر میں نے ارز کیا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف تھوٹ دی ہے کہ جو چاہے وہ سوچتا رہے اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا اللہ یہ ایک آزادی حاصل ہے فریڈم آف تھوٹ اس کو حاصل ہے یہ پھر رب تعالیٰ نے اسے فریڈم آف ڈیسیشن عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جلتی آگ میں چھلانگ لکا دے گا فیصلہ کر لے اس کو فیصلے سے رب تعالیٰ مند کرنے نہیں آئے گا نہ کوئی فرشتہ آئے گا یہ کہنے کی فیصلہ نہ کرو وہ اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف تھوٹ اتا فرمائی ہے انسان کو اور فریڈم آف ڈیسیشن بھی اتا فرمائی ہے اس کے بعد ہے تیسی چیز جو وہ ہے فریڈم آف ایکشن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی میں چھلانگ لگا لینا چاہیے چاہیے آزاد ہے کوئی فرشتہ مند کرنے نہیں آتا پھر وہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوئی میں چھلانگ لگا دوں گا آزاد ہے ضرور فیصلہ کر لے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا اس سے منع کرنے اور اس کے بعد اسی طرح وہ پھر اس فیصلے کو اگر عملی جامع پہنا دے اور کوئی میں چھلانگ لگا دے تو لگاتے وقت اسے کوئی فرشتہ روکنے نہیں آئے گا لیکن اس سے آگے رب تعالیٰ کی ویٹو پار شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ چھلانگ لگانا اگر اللہ تعالیٰ کی اوورال سکیم آف میٹرز میں کہیں فٹ ہو رہی ہے یا وہ وقت مقررہ اس کا وہی ہے جس پر اس نے چھلانگ لگائی ہے جب اسے مرنا ہے اور اس کا طریقہ ہے موت جو اللہ نے مقرر کیا اگر وہ چھلانگ لگانے سے ہے اور جو مقام ہے اس کی موت کا وہ کنہ ہے وہ تو اس چھلانگ کے نتیجے میں مر جائے گا ورنہ اس کو تقدیر بچا لے گی اب یہ تین جگہوں پر اس کو آزادی ہے چوتھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جا کے اپنے ویٹو پار استعمال کر لی اور اس کی اس کوشش کو ناکام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو جو اسے زمین پر جسے نائب بنا کے بھیجا اسے پہلی تو یہ تین آزادیاں آتا فرمائی ہیں یہ تین اختیارات آتا فرمائی ہیں فریڈم آف تھارٹ فریڈم آف ڈیسیشن اور فریڈم آف ایکشن نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے اس میں تقدیر یقین موجود ہے اور ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انسان کی ڈیسٹنی میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تقدیر ہی ہے جو انسان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اور نہ ایسا ہے کہ یہ تدبیر ہی ہے جو انسان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے دونوں سائٹ بائی سائٹ چلتی ہیں یہ چیزیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر مبرم ہے یا اسے آپ کہ لیجے تقدیر موین کہ لیجے آپ آسان لگوہ میں لیکن اصل نام اس کا تقدیر مبرم ہے تو جو تقدیر مبرم ہیں وہ در حقیقت انسان کی ٹوٹل تقدیر کا ہارلی فائیو تو ٹین پرسنٹ ہے اس کا حصہ پانچ سے دس پرسنٹ زیادہ نہیں سے زیادہ نہیں ہے انسان کا اور ایک تقدیر مولک ہے وہ ایک میجر پارٹ ہے انسان کی تقدیر کا اور وہ تقدیر ہے جو انسان خود لکھتا ہے تقدیر مولک اور یہ وہی تقدیر ہے جو دعا سے بدل بھی گاتی ہے یہ وہ حصہ ہے تو یہاں پر پھر مختلف قوانین فطرت عمل میں آتی ہیں وہ سرگرم عمل ہو جائیں گے تقدیر مولک پر آ کر جیسے ایک کانون فطرت ہے کہ انسان کو جو قرآن میں موجود ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے کیونکہ اگر انسان مجبور محض ہوتا اور تقدیر کے جبر کے نیچے وہ چل رہا ہوتا تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا تو یہ اس آیت کا مطلب اسی لئے ہے کہ تقدیر مولک جو ہے وہ وہ ہے جو انسان خود اپنی کوشش سے لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اگر ایک انسان بہت محنت کرتا ہے ایک اچھا چور بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے کامجاب کر دے گا وہ چوری میں کمال حاصل کر لے گا لیکن اگر اس کی ڈیسٹینی وہ نہیں ہے چور ہونا تو کچھ عرصہ تو وہ چور کے اس کمال کے ذریعے سے وہ لوگوں کا نات کا بند کر دے گا لیکن پھر کسی کوئی جھٹکہ ایسا لگ جائے گا کسی ایسے مومنٹ پر کسی کے واز کی کوئی لفظ اس کے دل پر اثر کر جائے گا جب اس کا دل بہت نرم حالت میں ہے جسے ہم انگارڈڈ بومنٹ کہتے ہیں تو اس کی کایا پلٹ جائے گا اور پھر وہ اپنی ڈیسٹینی کی طرف چلا جائے گا یہاں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر کا جبر اختیار کر جائے گا لیکن اس کی کوشش کا انعام اسے ضرور دیا جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک شخص نیک بننا چاہتا ہے اس کے لئے محنت کرتا ہے تو وہ نیک ضرور بنے گا اس کا ایک ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا و جزا کا نظام ہے اگر تقدیر کا جبری سے کچھ ہوتا تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا و جزا کا نظام نہ انساک نہیں ہوتا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک شخص تکلیفیں اٹھاتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے لئے اس دنیا میں بھی انعام ہیں اور اگلی دنیا میں بھی انعام ہیں لیکن اگر یہ تقدیر کے جبر کے تحت ہے اگر ایک شخص کی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ وہ قاتل ہے اور اس نے اس آدمی کو قتل کرنا ہے تقدیر کے جبر کے تحت اس شخص کو وہ اگر قتل کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا کیسی لیکن قاتل کے لئے رب کی طرف سے حد مقرر ہے کہ خون کا بدلہ خون یا قتصاس جیسی صورتحال ہو جائے سزا ہے تو سزا تو اسی چیز پر دی جا سکتی ہے جو انسان اپنی مرضی کے تحت کرے جبر کے تحت کیے ہوئے کام پر سزا نہیں دی جا سکتی تقدیر کے جبر کے تحت تو یہ سزا اگر تقدیر کا جبر ہی سے کچھ ہوتا تو سزا اور جزا کا نظام نائنصافی ہوتا اور اللہ سے بڑھ کر نائنصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے نائنصافی نہیں ہو سکتی کسی قیمت پر بھی تو تدبیر انسان کی تقدیر کو بناتی ہے تقدیر مولک کا وہ جو ایٹی ایٹی فائر پرسنٹ بلکہ نائنٹی پرسنٹ کلس آئے اس کو تدبیر بناتی ہے جیسی تدبیر ہوگی جیسی کوشش ہوگی انسان ویسا ہو جائے گا اور اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا انعام اور اس کی سزا اس کی جزا اور سزا سب اس کے مطابق اسے مل جائے گی جیسے اس کے عمال ہنگے لیکن جو تقدیر مبرم ہے جو حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے وہاں انسان مجبور ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کام کرتا وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو چلانا ہے وہ چلاتا ہے اس کائنات کو اور اس کا دار و مدار ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر ہے جہاں کہیں کسی شخص کے کسی حرکت سے اس کے بیلنس میں کوئی فرق آئے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ اپنے ویٹو پار یوز کرتا وہ قوانین فطرت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا کسی انسان کو پھر ایسے عوامل حرکت میں آ جاتے ہیں جو اس شخص کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور اسے اس روک بھی لیتے ہیں ان حرکتوں سے لیکن وہ بہت چھوٹا حصہ ہے بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بھرپور کوشش کے لیے تلقین کی ہے یہ جو آج کل ہم خاصتا مسلمان اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمان میری طرح ہم اس راستے ہٹے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے ہمارا تمام تظہر دعا پر چلا گیا ہے جبکہ کوشش پہلے ہے محنت پہلے ہے تدویر پہلے ہے اور پھر رب تعالیٰ سے دعا کہ یا باری تعالیٰ میں نے اپنی کسی پوری کوشش کر ڈالی جو تُو نے مجھے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ان سے پوری طرح میں نے کام لیا ہے اب تُو میری مدد فرما دے اور مجھے اس میں کامیاب فرما دے یہ ایک مومن کیسا طریقہ ہے لیکن بدکسمتی سے پاکستانی مسلمانوں کے یہاں یہ ترتیب الٹ گئی ہے ہم لوگ کوشش بہت کم کرتے ہیں اور دعا کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں جہاں ہمیں خبر مل جائے کہ دعا والا کوئی آدمی بیٹھا ہے چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے کتنی محنت کرنا پڑے ہم اس تک پہنچ کے دعا کراتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اگر اس سے آدھی کوشش ہم اس کام کے لیے کرتے تو شاید کام مریادہ لیکن دعا کے پیچھے ہم زیادہ بھاگتے ہیں یاد رکھئے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رکھتے ہیں ہر وقت عمل کے لیے جد و جہد کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل اور جد و جہد بھرپور طریقے سے کرتے ہیں اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب تعالیٰ کے محبوب ہیں جن کے عشق میں یہ پوری کائنات رب تعالیٰ انہ تخلیق کی ہے کیا ان کی ایک دعا سے مسلمانوں کی تقدیر نہ بدل جاتی ساری کی ساری کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے تمام کفار نشط نابود نہ ہو جاتے ہیں یا مسلمانوں کی حکومت اس وقت کی جو پرشن سیولائزیشن تھی اور رومن سیولائزیشن تھی یہ دو سپر پارس تھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پرشا اور ایک رومن تو کیا مسلمانوں کی حکومت اور ان کی سلطنت پلک جھپکنے میں ان سے بڑھنی سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے محبوب کی برد کو ردی نہ کرتا ایسا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور جد و جہد کی ہے مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارہ سال لے لیجئے جو نبوت کی باز سے لے کے ہجر تک کے بارہ سال بنتے ہیں وہ تمام زمانہ تکالیف کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکت سے بھرپور ہے زمانہ جد و جہد سے بھرپور ہے اُس زمانے من بارہ سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایسی کوئی تکلیف نہیں جو نہ اٹھائی ہو اور ایسی کوئی مشکت نہیں جو برداشت نہ کی ہو اور ہجرت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک کے دس سال مدنی مدنی زندگی کے ہیں مدینہ منورہ کی زندگی کے ہیں اُس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کے تین سال دن اور رات محنت کے ہیں کہ سلطنت کی ڈاگ بیل ڈالی تھی اسی میں جنگ بذر اور جنگ احد کا واقعہ پیش آیا ہے اور پھر اس کے بعد بعد کے جو سات سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سات سال دنیاوی زندگی کے وہ کنسولیڈیشن کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی سلطنت کی بیل ڈال دی تھی اس کو مضبوط کرنے میں اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں وہ سات سال گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جہاں محبوبِ الٰہی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ بے پناہ محنت کی ہے بے پناہ تکالیف اٹھائی ہیں تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتوں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو ہم کہاں آسانیہ ڈھونٹے پھرتے ہیں اس دنیا میں کہ بغیر کسی دکت کے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی مشکل کے ہمارے تمام کام ہو جاتے ہیں ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ چھوڑ گئے ہیں ہم اس سے روک گردانی کیسے کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص بمیں میرے میں شاید آپ سم میں پہلا شکھوں یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر گرم ہوا کا ایک جھونکہ بھی نہ ہو سب آسانیاں ہمارے لئے اور دکھتے ہیں دوسروں کے لئے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اولاد کے لئے پریشان پھرتے ہیں کہ بیٹی پہ آئیے سسرال میں اسے بہت تنگی ہے یہ بات کہنے سے پہلے یہ شکایت کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ جو شہنشاہ دو عالم ہیں ان کی وہ صاحبزادی جن سے بے پنا پیار ہے ان بی بی صاحب آکے تو ہاتھ پر چھالے پڑتے ہیں چکی چلاتے چلاتے اور کندھے پر مشک اٹھاتے اٹھاتے سٹریپ کا نشان بن گیا ہے کیا ہماری بیٹیاں اتنی تکلیف میں رہ رہی ہیں وہ مشکت کر رہی ہیں جس کے لئے ہم دن رات پریشان پھر رہے ہیں اور لوگوں کے بعد دوڑے جاتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس کی زندگی ذرا آسان ہو جائے صرف اس لیے کہ ہماری بچی کی ساس کسی وقت اسے تانہ دے دیتی ہے یا اس کا شوہر کسی وقت اس سے ناراض ہوتا ہے بی بی صاحب سے زیادہ فاقے کس نے کیے ہیں کس کی اولاد کرے گی یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم دعویٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کرتے ہیں لیکن ہم دنیا کس طرح کی مانگتے ہیں در حقیقت بقول کسی صاحب کے ہماری زندگی کی خواہشات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیاوی زندگی فیراؤن کیسی ہو جائے اور آخرت موسیٰ کیسی زندگی میں آسانیا ضرور ہم ہمیں ڈھونڈنی چاہیے اس کیلئے محنت کرنی چاہیے دعائیں نہیں اس کیلئے محنت کرنی چاہیے تدبیر کرنی چاہیے اور اس تدبیر کو ہم سپلیمنٹ کردیں دعا سے ایسا نہیں ہے کہ دعا کو سپلیمنٹ کردیں ہم تدبیر سے تو یہ ایٹریچیوڈ اگر ہمارا چینج ہو گیا تو ہماری جان چھوڑ جائے گی دعا کرانے والوں سے پھر پیر سا آیوان کو روزی کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا جسے ہم نے یہ مومن کا سا ایٹریچیوڈ لے لیا تدبیر کی ویلیو اپنی جگہ ہے اور اس کا بہترین ایٹریچیوڈ یہ ہوگا کہ ہم ایک سچے مومن کی طرح وہ عقل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور وہ تمام صلاحیتیں جو رب تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے پوری محنت کر لیں اور اس کے بعد نتیجہ چھوڑ دیں یاد رکھئے کہ اس معاملے میں ایک بڑی کلیر کٹ ڈوین موجود ہے اور وہ ڈوین ڈیوٹی کی ہے تو رب تعالی نے انسان کے ذمہ یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر لے اپنے ان تمام صلاحیتوں کو اور عقل کو بروے کار لاتے ہوئے جو اللہ تعالی نے اسے عطا فرمائی ہے تو جب اس نے وہ بھرپور کوشش کر لی تو یہاں اس کا فرض پورا ہو گیا اب اس کے آگے اللہ تعالی کی ذمہ داری شروع ہو گئی کہ اس کا آپ کو انام عطا فرما دے اور وہ اپنے ذمہ کسی کی محنت کا عجر رکھتا نہیں ہے وہ ضرور عطا کرتا ہے یہ ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ رب تعالی کسی کی محنت وہ اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا اس کا عجر دیتا ضرور ہے ایک بات تو یہ ہے دوسرا بحثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب تعالی سے زیادہ اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی نہیں اسے اپنے مخلوق سے بہت پیار ہے اور وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے تو اگر ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمارے خواہشات کے برقس نکلے تو بجائے مایوس ہونے کے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس میں یقینا ہمارے لئے کوئی بہتری اللہ نے رکھی ہے جو ہمیں اس کا نتیجہ ویسا نہیں ملا جیسا ہم چاہتے تھے تو پھر دل میں کوئی ملال نہ آنے دیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرح سے ملنے والے اس نتیجے کو خوشدلی سے قبول کر کے نئے سے دیسے محنت میں لگ جائیں تو اگر یہ ایٹیٹیٹوڈ ہمارا ہو گیا تو یقین مانیے کہ نہ تو مایوسی ہمارے قریب سے کبھی پھٹکے گی نہ ہم پریشان کبھی نظر آئیں گے تو تدبیر کا رول ہماری زندگی میں بہت اہم ہے اور تقدیر جو میں حصہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین رکھا ہے وہ ہے عزت و ذلت زندگی اور موت رزق اور اولاد اب یہ عزت و ذلت کا معاملہ بھی بڑا دی وہ غریب ہے اس دنیا پر ہونے والے اکثر جھگڑے اس پر ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں نے میری بیزتی کر دی اب ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیت بالکل برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں واقعی ہی برحق ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت بخشتا ہے تو جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت برحق ہے اور من جانبِ اللہ ہے اللہ کا کلام ہے وہ تو پھر ہم اس پر ایمان کیوں نہیں ہی رکھتے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہاں جسے وہ چاہتا ہے عزت فرماتا ہے تو جب یہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر گلہ کس بات کا ہے اور ایک عجیب بات ہے انسان غلط کام بالجبر تین ہی چیزوں کے جبر کے تحت وہ کام غلط کر پاتا یا تو کوئی ہماری ہمیں ہم سے پسٹل پوائنٹ پر کام کروا لے گا غلط ہماری مرضی کے خلاف ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی ہم اپنی جان بچانے کیلئے اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کر گزریں گے یا ہمارا سپیرر ہمارا باس ہم سے ہماری اس خوف کے ذریعے سے غلط کام کروا لے گا ہماری مرضی کے خلاف کہ ہماری جوب نہ جاتی رہے ہمارا رزق بن نہ ہو جائے یا پھر کوئی آدمی ہمیں بلیک میل کر لے گا ہماری عزت کا ڈراؤا دے کے ہم سے ہماری مرضی کے خلاف غلط کام کرالے گا ہم ان تین چیزوں ہی سے ڈر کے اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کر گزرتے ہیں اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ بحسن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تم من جانے بے اللہ ہیں رازق اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی رزق ہمیں دے نہیں سکتا جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ رزق من جانے بے اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہے نہیں نہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی ہمارا رزق روک سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا تو پھر خوف کس بات کا ہے جو ہمارا امپلائر ہے میرے نزدیک تو اس کی حیثیت ایک ڈاکی کیسی ہے وہ پوسٹ مین سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتا کیونکہ میرا دوست تو پر بیٹھا ہے جو میرا رزق مجھے ماں با ماں روانہ کرتا ہے اور میرا امپلائر ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے وہ منی آرر مجھے ہر یکم کو دے دیتا ہے بلکل ایسا ہے جیسے آپ کا دوست کوئی اگر امریکہ میں ہے یا آپ کے بھائی والد بیٹا امریکہ میں ہے اور وہاں کما کے وہ آپ کو منی آرر سے ہر مہینے ایک سرٹن امامن بھیج دیتا ہے وہ ڈاکھانے میں آتی ہے وہاں سے ڈاکیا وصول کرتا ہے اور لا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس میں آپ کو پوسٹ مین کا نہ تو زیرہ احسان ہونے کی ضرورت ہے نہ اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اگر ایک پوسٹ مین آپ کو تنگ کر رہا ہے وقت پر آپ کا منی آرر ڈیلیور نہیں کرتا تو آپ اپنے ان صاحب کو جو امریکہ سے آپ کو روانہ کر رہے ہیں پیسے ان کو ٹیلی فون کر دیجئے کہ صاحب آئندہ سے آپ مجھے بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیجئے پوسٹ مین تبدیل ہو گیا وہ پیسے تو نہ رکھا وہ تو آنے لگا پھر آپ کو بینک کے ذریعے سے آنے لگا تو خوف کس بات کا ہے ہاں ایمپلائر کو جو اللہ نے عزت بکھی ہے وہ ڈیو ریسپیکٹ دینا میرا فرض ہے وہ میں ضرور دوں گا اسے لیکن خوف زیادہ نہیں ہو سکتا اس سے میں کسی قیمت پر بھی کیونکہ وہ تو میرے نظری کے پوسٹ مین ہے میرا رب اوپر بیٹھا ہے میرا دوست وہ رزق مجھے ماں روانہ کر رہا ہے اور یہ ایزے پوسٹ مین مجھے ہر یکم کو وہ رزق میرے حوالے کر دیتا ہے اتنی سی بات ہے تو یہ پوسٹ مین نہیں ہوں گا کوئی اور پوسٹ مین ہو جائے گا اس کی جگہ رزق تو آتا رہے گا تو پھر ہم اس رزق کے بند ہو جانے کے خوف سے ہم اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کیسے کر لیتے ہیں تیسرا خوف ایک اور خوف ہے جس سے کوئی آدمی ہمیں ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کام کرا لے گا وہ ہے جان کا خوف کہ ہمیں ہماری کنپٹی پر کوئی ریوالور رکھ دے اور کہے کہ کام کرو وہ نہ میں گولی مار دوں گا خوف کس بات کا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مات کا ایک دن معین ہے یہ سب ہی کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں تین چیزیں معین ہیں مات کا دن مات کا طریقہ اور مات کا مقام یہ تینوں چیزیں معین ہیں تو جب وہ معین ہیں اس سے ایک منٹ آگے پیشے کوئی ہو نہیں سکتا اگر میرا وقت نہیں آیا ہے مات کا تو کوئی لاکھ کوشش کر لے مجھے مار نہیں پائے گا رب بچا لے گا مجھے اور اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے وقت معین آن پہنچا ہے تو کسی کی حمد نہیں کہ کوئی مجھے بچا لے تو خوف کس بات کا ہے میں نہیں کروں گا اپنی مرضی کے خلاف کان گولی چلانے چلا دو مار دو میرا رب بچائے گا مجھے اگر وقت نہیں آیا اور اگر وقت پورا ہو گیا تو تم نہیں بچا سکتا گیا مجھے تو ہم ڈرتے کس بات سے ہیں تیسا خوف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عزت کی دھمکی دے کے ہم سے کام کرا لے تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت من جانب اللہ ہے تو یہ جو ہمارے فیل و کول کا فرق ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا کہ ہم یہ ہر چیز مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن ڈرتے انسان سے ہیں تو یہ اصل میں انڈیکیٹ کرتی ہے اس بات کہ ہمارا ایمان صرف زبان کی حد تک ہے دل کے اندر وہ ایمان نہیں جو زبان کہتی ہے ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہماری شہر حق سے زیادہ قریب ہے اللہ عالم الغیب ہے دلوں کے بھیج جانتا ہے رب تعالیٰ عزل سے عبد تک کے تمام معاملات سے واقف ہے جو چیزیں ظاہر میں ہیں وہ بھی اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ بھی سب اللہ کے علم میں ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب رب تعالیٰ ہماری والدہ سے ستر گناہ زیادہ محرمان ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا فرماتا ہے وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اس کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں وہ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو اس شرک کرتے ہیں اور وہ سمان کو بھی عطا کرتا ہے وہ سب ہم کہتے ہیں لیکن رزق کی فروانی کے لیے دعا والے آدمی کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں کہ دعا کرائیں اس آدمی سے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے وہ کس سے دعا کرے گا آپ کے رزق بہانے کی اس رب سے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے اس رب سے جو ہماری والدہ سے ستر گناہ زیادہ محرمان ہے اس پہ آپ ایک ریمائنڈر دلوانا چاہتے ہیں اس دعا کرنے والے آدمی کے ذریعے سے اس کی اہلیت کے آہد دعا کرنے والے کی یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا بلیف ہے رب پر یہ یاد رکھئے اس کا ایک ثبوت ہے کہ وہاں جہاں ہم کمپیرزن ڈرو کر رہے ہیں کہ رب ہماری والدہ سے ستر گناہ زیادہ محرمان ہے ہم میں سے کسی شخص نے آج تک جب سے ہوئی سنبھا لیے اپنی موت تک کبھی ایک لمحے کو بھی یہ سوچا کہ ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی ہماری والدہ ہمارا خیال نہیں کریں گی ہماری والدہ ہمیں ہماری اپسنس میں ڈیفنڈ نہیں کریں گی میں گھر جاؤں گا تو میری والدہ نے میرے لیے بستر ٹھیک نہیں کیا ہوا ہوگا میری لے کھانا پکا کے نہیں رکھا ہوگا ہم میں سے کبھی کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہم میں سے کسی ایک شخص نے ایک لمحے کو یہ نہیں سوچا ہم میں سے کوری آدمی کبھی محلے میں کسی آدمی کے پاس یہ کہنے نہیں گیا کہ ذرا میری والدہ سے جا کے کہہ دیجئے مجھے کھانا دے دے تو وہ ہستی جس کو ہم اپنی والدہ سے ستر گناہ زیادہ مہربان مانتے ہیں اس کے پاس سپارشن قرآنیں کیسے چلے جاتے ہیں ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں معلوم نہیں کہ رب دے گا کہ نہیں دے گا معذر اللہ رب تعالیٰ ہمارا یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا معذر اللہ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ we trust our mothers but we don't trust اللہ تو یہ trust پیدا کر لیجئے کہ واقعی رب ویسا ہے جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں یہ دل میں trust پیدا کر لیجئے تو پھر انسان کا ضرورت نہیں پڑتی کسی دعا والے آدمی کی ہاں وہ جائے گا کسی صاحب علم کے پاس ضرور جائے گا وہاں جا کے بیٹھے گا دعا کرانے نہیں بلکہ اس سے روشلی لینے کے لیے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہ جب وہ علم اور روشلی حاصل ہو گئی تو ہمیں قربِ الٰہی حاصل ہو جائے گا اور جب قربِ الٰہی حاصل ہو گیا تو پھر ہمارے دل سے یہ خیال ہی نکل جائے گا کہ میرا کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا وہ صرف اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے انسان پھر یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یہ دور ختم ہو جائیں گی اور وہ trust پیدا کرنے کا ایک آسان سا حل میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ effective ہے جس جس انسان نے اس پر عمل کیا وہ رب تعالیٰ پر بھروسہ اس کا پوری طرح develop ہو گیا وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی رات کو فرصت ملے تو لیٹے ہوئے یہ سوچئے کہ زندگی میں کب کب میں مایوس ہوا کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا اور رب تعالیٰ نے غیب سے وہ کام کر دیا میں کب کب مایوس ہوا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی اور غیب سے وہ ضرورت پوری ہو گئی کب کب میں نے یہ توقع رکھی کہ میرے یہ failures ہوں گے اس میں success نہیں ہو سکتی تو رب تعالیٰ نے unexpectedly ان failures کو success میں تبدیل کر دیا یہ جب ہم بار بار اس کو سوچتے ہیں تو یہ یقین آنے لگتا ہے کہ نئی رب واقعی محرمان ہیں جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں اور وہ ہمارے بغیر خیال کیے ہمارا بغیر اس کے سامنے کوئی ماتھا رگڑے گرگڑا ہے وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے پھر وہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا اور آپ انسانوں کی محتاجی سے باہر نکل جائیں گے آپ کو کسی شخص کے پاس جانا نہیں پڑے گا کہ سامن مجھ کو ایک تعویز دے دیجئے جو ایسا تیر بہدف ہو کہ میرے دشمن کا بیڑا ہی غرق ہو جائے یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ الفاظ کہنے سے پہلے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کسی بھی کیس کے لئے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا آپ مارنا نہیں پڑے گا اپنی نظروں سے ہم خود نہیں گریں گے یہ ریکویسٹ کر کے اور اگر رب تعالیٰ سے آپ ہر چیز بڑی وافر حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت وافر مقدار میں رزق وافر عزت وافر آسانیہ وافر سہولتیں تو میری ایک گزارش پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے شاید رب تعالیٰ آپ کے دلوں کو پھیڑ دے کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اس کا نتیجہ سو فیصد نکلتا ہے کبھی فیلئر نہیں آتا اس میں رب تعالیٰ سے کچھ لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لئے کبھی کچھ نہ مانگی ہے ہمیری شاہ اپنے دشمنوں کے لئے خیر مانگیے رب تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے لئے وسیر رزق مانگیے اس کے لئے عزت مانگیے اپنے دشمن کے لئے خیر مانگیے اس کی تندرستی مانگیے اپنے دشمنوں کے لئے بھلائی کی دعائیں کریں آپ پر اللہ کے حضور اور گڑگڑا کے سچے دل سے روتے ہوئے یہ کہیے کہ یا پروردگار فلا بندہ ہے تو اس پر مہربانی فرما دے اگر اس سے کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما اور اس پر مہربانی کر دے گی کام کر دے اس کے یہ تو میں نہیں جانتا کہ آپ کے دشمن کو کئی کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے دشمن کے لئے مانگ رہے ہوں گے وہ آپ کو عطا ہو جائیں گی رب کی طرف سے یہ کل ڈالی ہے نہایت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو اب یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو آپ نسخے بتا رہے ہیں آپ کا اپنا حال کیا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں تو مجھے بہت شوق ہے کہ میں تقریریں کرتا رہوں اور تقریر جب آدمی کرتا ہے کچھ تو کہے گا یہ یاد رکھئے کہ زیادہ تقریر کرنے والے کبھی اس پر عمل نہیں کیا کرتے تو شاید میں بھی انہی بدنصیبوں میں سے ایک ہوں کہ جو کہتا بہت کچھ ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تو آپ سب مل کے میں آپ سے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعاوں کے لئے میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں دعا کے لئے کہ اللہ کا حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں آپ کو کہتا ہوں کرنے کو تو اللہ مجھے بھی بعمل کر دے کیونکہ جو سب سے زیادہ ابھی پچھلے دنوں معلوم نہیں کیوں میرے دل میں آیا کہ شاید اب میرا وقت زیادہ نہیں رہ گیا یہ دنیا چھوڑنی ہی پڑے گی جس سے اتنا پیار کرتا ہوں میں تو یہ خیال آیا تو ایک دم دھیان آیا کہ اللہ تعالی کو موں کیا دکھاؤ گے موں کا رنگ تو ڈار کھئی ہے لیکن اعمال نام پر تو ویسی گناہوں کی سیاہی پھری ہے برچ سے تو میں سوچتا رہا کہ اتنی جلدی ایسا کونسا عمل کیا جائے کہ وہ میرے گناہوں کے سیاہی دل جائے طریقہ تو کوئی سمجھ میں آیا نہیں میرے کہ اپنے گناہوں کی سیاہی دھونے کا اعمال نامے سے تو پھر ایک یہی آثر ہوں تو پاکستانی تو وہ ایک چکر ہی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالی کے سامنے جا کے چکر بازی کر لیا ہے ٹھوڑی سی کہ جب وہ میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے لگے گا تو ظاہر ہے بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا گناہ ہی گناہ ہیں دائیں میں تو آ نہیں سکتا تو نیکیاں ہوں گی تو دائیں میں آئے گا میرے تو میں رب سے گزارش کر دوں گا ہاتھ باندھ کے کہ یا باری تعالی یہ اعمال نامہ مجھے نہ پکڑا مجھے معلوم ہے کہ ان پہ اس اعمال نامے میں سوائے گناہوں کی سیاہی کے اور کچھ نہیں اور دلوں کے بھید تو اچھی طرح اس سے جانتا ہے تو تجھے معلوم ہے کہ میں نے گناہ تو سبھی کیے اس میں شک نہیں لیکن میں نے سچے دل سے تجھے اپنا رب جانا ہے اور اپنے آپ کو تیرا ادنا غلام ہے تو بس اسی کے صدقے مجھے بخش دے اور میرا ایمان ہے کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے صدقے بخش دے گا تو وہ کوئی تھوڑی تسلیح ہو گئی تو میں نے کہا چلو امر جانے میں حرج نہیں ہے لیکن وہ پھر زندہ پھر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے دے گا کوئی نیکی کرنے کی اللہ مجھ پہ رحم فرمائے اللہ مجھ پہ کرم فرمائے تو بھائیو یہ تھوڑا سا اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے بہترین چیز مانگیے رب تعالیٰ سے اپنے آپ کو بھوئی گائیے لیکن اپنے دشمنوں کے لیے ضرور مانگیے اللہ سے خود بھوکے رہ لیجئے لیکن اپنے دشمن کو کھانا کھلا دیجئے خود پھٹا ہوا کپڑا پہن لیجئے لیکن اپنے دشمن کو نیا کپڑا پہنا دیجئے اپنے بچوں کی سکول کی فیض بھلے مت دیجئے نام کر جانے دیجئے لیکن دشمنوں کے بچوں کی فیض جا کے خاموشی سے وہاں جمع کر آئیے اور دیکھئے رب تعالیٰ آپ کو کیسے لک آفٹر کرتا ہے اس سے آپ کے دل آئینے کی طرح ساف ہو جائیں گے اس سے مٹی دھل جائے گی سب اور وہی درکار ہے بس کہ آئینے کی طرح چمکے آپ کا دل دیکھئے پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں کتنی بے پایاں ہیں اور کس طرح نازل ہوتی ہیں آپ سب پہ انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو چھوٹا کتہ ہوتا پپی یا ویسی شمال سائز ڈاگ اگر اس پر ایک بڑے سائز کا کتہ حملہ کر دے تو ایک کام کرتا ہے کہ فوراں زمین پر الٹا لیٹ جاتا اور گردن کھول کے اور اپنے پاؤں اوپر کر لیتا وہ اصل میں وہ اس بڑے کتے کے سامنے اپنا تھروٹ آفر کر رہا ہوتا ان ٹوٹل سبمیشن کہ میں نے سرنڈر کیا آئی کین ناٹ فائٹ یو تو آئیم آفرنگ مای تھروٹ تو آپ کبھی دیکھئے کہ جو ہی وہ سمال سائز ڈاگ جو ہے وہ اپنا تھروٹ آفر کرتا ہے بڑے کتے کی حملے کے جواب میں تو بڑا سکتا وہیں رک جاتا ہے اسے کارتا نہیں کبھی تو طاقتور سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ one should offer his throat کہ لگ پاؤں کر دو زبا تو رب تعالیٰ کے ساتھ بھی بچنے کا ایک طریقہ وہی ہے جو طاقتور سے کم کمزور کے لیے تو بجائے اس کے کہ اس سے میں کوئی اور کہوں کچھ مانگوں رب تعالیٰ سے کچھ آرگومنٹ کروں کچھ اس کے ساتھ نیکیوں کا اور اس کا اس کا حوالہ دوں تو یہ میں کیوں نہ کروں کہ I should offer my throat to Allah کہ لو میں بے بس پڑھاؤں کر دو زبا مجھے تو سیدھی بات ہے کہ اب آریت اللہ تم مجھ پہ رحم فرما دے ایک جب اس سے بات کہی کہ تم مجھ پہ رحم فرما دے تو اس ایک جملے کے اندر اصل میں میں نے کنفیشن بھی کر لیا کہ میں نے بے پناہ گناہ کیے ہیں بے پناہ قصور کیے ہیں تیرے میں تیرا مجرم ہوں کیونکہ یہ مجرم ہی ہے جو رحم مانگے گا تو یہ تو میں نے ایک کنفیشن کر لیا اللہ کے حضور کہ یا باری تعالیٰ میں تیرا مجرم ہوں اور ساتھ ہی اپنی بے بسی اور بے قصی کا اقرار بھی کر لیا کہ میں نے تیرے گناہ تو کیے but I have nothing to defend اس کے defense میں کوئی argument نہیں کر پاؤں گا میں تیرے ساتھ اس کی کوئی justification نہیں اپنے گناہوں کی میرے پاس تو میں defense less ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی بے بسی اور بے قصی کا اقرار کر رہا ہوں وہ آجزی میں چل جائے گی بات اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میں اس سے نہ اس کا انصاف مانگ رہا ہوں نہ اس سے کوئی دلیل دے رہا ہوں کہ میری سزا اتنی بنتی ہے اتنی دے دے میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر رحم کر دے تو یہ سب چیزیں اس ایک جملے کے اندر بند ہیں کہ یا اللہ تم مجھ پر رحم فرما دے تو سب کچھ میں نے اقرار کر لیا اس کے سامنے اپنی آجزی کا اپنی بے بسی کا بے قصی کا اپنے مجرم ہونے کا اور اس کی کوئی جسٹفکیشن نہ ہونے کا وہ ایک بہا پرانا قصہ ہے جو آج تک میں بھل نہیں پایا کبھی میں نے خیال ہے that was 1975 اور 76 تو اس زمانے میں یہ گورمنٹ کرولا ایمپورٹ کر کے تو سرکاری ملازموں کو دیا کرتی تھی سرکاری گاڑی کے طور پر تو میرے پاس کرولا تھی سرکاری گاڑی جو ملی ہوئی تھی میں کسی کام سے نہر کے ساتھ ساتھ بورڈر کی طرف جا رہا تھا تو اس زمانے میں وہاں لیول کراسنگ بہت ہوتے تھے نہر کے کنارے میں اور وہ لیول کراسنگ روڈ لیول سے کافی اونچے تھے تو دھلان دونوں طرف ہوتی تھی اس کے تو جب فاٹک بند ہوتا تھا تو ٹریفک وہاں کافی بلوک ہوتی تھی لیکن جو سائیکل سوار ہیں یہ سائیکل اٹھا کے کندوں پر تو ریولے لائن کروس کر لیتے تھے وہ فاٹک بند تھا میں وہاں رکا ہوا تھا دوپہر کا وقت تھا سکولوں میں چھٹی ہوئی وہاں کہیں پاس ہی کہیں اس آبادی میں ہوگا بچیوں کا سکول تو بچیوں کو بھی چھٹی ہوئی تھی تو ایک مولانا صاحب نے سائیکل اٹھائی اور وہ ریول ریول فاٹک کراس کیا اور وہاں ڈھلان تھی کافی کراس کرتے ہی سائیکل پر بیٹھ گئے اور چل پڑے لیکن ان کا دھیان جو تھا سائیکل کی طرف نہیں تھا کسی اور طرف تھا جو میں کہنا نہیں چاہتا سڈنی میں نے ریولائز کیا کہ ان کی سائیکل جو ہے وہ بجائے سیدھی جانے کے وہ ڈریفٹ کر کے گاری کی طرف آ رہی تو میں نے ریولائز کر لیا کہ یہ ہٹ کرے گا تو میں نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا ہارن مسلسل بجھ رہا تھا لیکن وہ صاحب کچھ اتنے انگروس تھے جس طرف دیکھ رہے تھے وہاں کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہارن بجھ رہا وہاں ایک پولیس آرہ ٹریفک والا بھی کھڑا تھا اتنی دیر میں وہ آکے گاری میں ٹکرا گیا خاصی سپیٹ سے پولیس والے نے دیکھا سرکاری گاری یہ ہے بیٹھا ہوا بھی بندہ ہسرا آگے سے بڑیا غصہ کرنے کے تو انہوں نے جو پولیس کی لینگویج ہے ان صاحب کو برا بھلا کہا کہ کدھر دیکھ رہے تھے تو میں شرم نہیں آتی میں نے بھی اس سے کہا میں نے کہا ساب یہ بتائیے کہ یا آپ سائیکل سامنے چلا رہے تھے یا پیچھے کو چلا رہے تھے جیسے دیکھ رہے تھے آپ تو میں تو ہس کے کہہ کہ اتنی دیر میں پھاٹک کھل گیا ہمیں گاڑی چلا دی اور چونکہ ٹریفک بہت ہوتی فسی ہوئی تھی تو آئیس سارنگ رہا تھا میں تو اتنی دیر میں میں نے وہ پھاٹک کراس کر لیا سڑک کے دوسرے طرف گیا سڈنلی گاڑی رینگ رہی تھی ٹریفک کے ویشہ سے تو ان دنوں اتنی ائر کنڈیشن گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی نون ائر کنڈیشن گاڑی تھی جو ملی ہوئی تھا مجھے تو ونڈو کھلی تھی اس میں سے ایک ہاتھ اندر آیا اور مجھے چن کو ہاتھ لگا کے پنجابی میں کہتا ہے کہ بہو جی میرا چکہ دنگا ہو گیا تو میں چونکہ ہاتھ لگایا یہ کیا ہو رہا تو دیکھا وہی صاف تھے جن کی سائیکل ٹکائی تھی وہ چونکہ ایسا اچانک انہوں نے جملہ کہا اور الفاظ جلنہ نامانوس تھے میرے لئے تو میں امیڈیٹلی پک نہیں کر سکا کہ انہوں نے کہا کہ آم گیا تو میں نے کہا جی کیا ٹیڑا ہو گیا آپ کا کہتا ہے جی میرا چکہ دنگا ہو گیا چکہ ونگا ہو گیا وہ ونگا ہو گیا تو وہاں تک تو پنجابی آتی ہے مجھے لیکن وہ چکہ نہیں سمجھ میں آیا چکہ کس کو کہنے آئے یہ ساتھ تو میں نے کہا جی چکہ کیا ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا جی پجتر ٹار چڑیا ہوں تھا اوہو میں نے کہا شاہد کا ریم ٹڑا ہو گیا کہ جی تو میں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے یہ جو آپ کا ریم ٹڑا ہوا جس حرکت کے جواب اس میں قصور آپ کا تھا یا میرا کیا خوبصورت بات کہی ان صاحب نے باو جی ان چھڑو قصور ٹوڑا سی کے میرا سی پر میرا چکہ ونگا ہو گیا سدھا کرانا دوس روپے دے دیو تو میں اسی بات پر میں نے اب وہ سیمٹی فائیو کی غالبین بات ہے تو میں نے پچاس روپے نکالے جو اس وقت بڑی رقم تھی آج کا پانچ سو روپے سمجھ لیے تو پچاس روپے نکال کے میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیے اپنا چکہ جو ہے اس کو سیدھا نہ کرائیں بلکہ نیا ڈلوالیں اور جو باقی پیسے بچ جائیں اس کا آپ میری طرف سے مٹھائی کھا لیجئے جائیے ان کا یہ ایک جملہ کہ اس کو چھوڑیے کہ قصور آپ کا تھا یا میرا تھا لیکن میرا چکہ ونگا ہو گیا تو دوس روپے دے دیو میں صدق رانا بات یہ ہے کہ اب اللہ کے ساتھ اس چکر میں پڑھنے کی بجائے کہ قصور میرا تھا یا کیا تھا کہ چکہ میرا ونگا ہو گیا یا اللہ رحم کر دے میری جان چھوڑ دے یہ رویہ اللہ کے ساتھ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے صرف رحم مانگا جائے تو آپ تدبیر اور تقدیر کے چکر میں مت پڑھئے آپ صرف اس چکر میں پڑھئے کہ ہم سے قطائیاں اور گناہ جگہ جگہ ہوتے ہی رہتے ہیں تو اگر ہم تقدیر اور تدبیر کے چکر میں پڑھتے رہے تو پڑھتے جائیں گے اللہ کے ہاتھوں تو بہتر یہ ہے کہ صرف اس سے رحم مانگ لیا جائے اس کا اور اس سے اگلا اگر حمد ہے آپ میں تو اس سے اگلی ایک چیز اور مانگ لیجئے رحم مانگنے کے بعد کہ یا اللہ تم ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دیا تو رحم فرما کہ ماف کر دے گا قصور ماف ہو گئے تو پھر اس سے اس کی رحمت مانگ لیجئے اور میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اگر اس نے ہم پہ رحم کر دیا اور پھر اپنی رحمتیں نازل فرما دیں تو بیڑا پار ہے یہ میری اپنی تنکنگ ہے میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں نہیں بھائی میں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتا ہوں اگر باجمات نواز پڑی ہے تو اور اگر امامت میرے ذمہ پڑ گئی تو پھر تو میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھ پہ رحمتیں فرما دی اور یا اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے اور اگر تنہائی میں ہے تو اس سے یہ دعا کیا کرتا ہوں کیا بارگ کالا مجھ پہ عالم کے کوئی میرا مخالف ہے یا حاصد ہے اگر کوئی ہے تو تو اس کے حال پہ رحم کر اس کے لئے بہتری کا سامان پیدا کر دے اور اس کی زندگی آسان فرما دے سیدھی بات اس سے اس کا رحم مانگیے اس کی رحمتیں مانگیے سیدھی